ڈاک صاحب اب یہ فرمائیے کہ یہ کیا اسلام میں عامریت اور شہنشاہیت کی کوئی گنجائش ہے دیکھئے اصل میں عامریت شہنشاہیت اور جمہوریت یہ انسان کے جو سوشل ایولیوشن کے پروسس کے درمیان میں آنے والے سٹیجز ہیں ایک زمانہ تھا جبکہ ابھی املوکیت ہی لوگوں کو معلوم تھی اور اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں تھا اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ ٹرائبل سسٹم تھا تو جو چیف اپ دی ٹرائب ہے اس کا کہنا ماننا ہر حال میں ماننا وہ گویا کہ عامر ہوتا تھا چاہے وہ مشورہ بھی کرتا تھا لیکن بہرحال عامر ہوتا تھا پھر ملوکیت ظاہر بات ہے عامریت ہی کہ ایک شکل تھی تو ایک زمانے میں انبیاء بھی ملوک ہوئے حضرت دعوت کون تھے حضرت سلیمان کون تھے فرق کیا تھا کہ فرعون بھی بادشاہ تھا اور حضرت دعوت بھی تھے لیکن حضرت دعوت اللہ کے بندے تھے اللہ کے نبی تھے اللہ کا حکم نافذ کرتے تھے وہ خلیفہ تھے قرآن مجید نے انہیں کہا ہے اے دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا خلیفہ نائن ہوتا ہے اور فرعون یہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں میں بالک ہوں تو یہ جو ہے فرق اس وقت کی شہنشائیت لیکن جب انسانی شعور جو ہے وہ بالکل بالکل ہو گیا ہے اب اس کے بعد کوئی بجائش نہیں ہے اسلام کے اندر اور اس کا نمونہ خلافت ناشتہ کا ہے ہمارے لئے آئیڈیل وہ ہے وہاں نہ کوئی ڈائنسٹی تھی نہ کوئی ایک شخص جو ہے فرد واحد جو ہے وہ مختار مطلق ہوتا تھا شورا ہوتی تھی اس کے ساتھ مشاورت سے بات ہوتی تھی یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے خلیفہ بن جائے حضرت علی سے کہا بھی گیا کہ آپ وسیعت کر جائیں حضرت حسن کو آپ نے کہا نہیں میں تو نہ تمہیں روکتا ہوں اندر تمہیں روکتا ہوں